اس فرا کے بارے میں بتاؤں گی یہ تین سے چار سال کی بچی کے لیے میں نے بنائی ہے اس کی بڈر کے میں نے لگائے ہیں ہنڈرڈ سٹیچیز مطلب ہنڈرڈ کھانے ایک سو کھانے لگائے ہیں میں نے پھر اس کے بعد اس کی بڈر سلائی بنا کے پھر میں نے دو یہ بنائی ہیں دو کے بعد پھر میں نے یہ اس کی یہ ڈیزین جالی اٹھا دیں گی پھر اس کے بعد پھر دو سلائی ایسی ہی بنائی ہیں پھر اس کی پھر اسی طریقے سے اس کے مطابق یہ سلائی میں نے لگائی ہے تو اکول اس کی میں نے بنائی ہیں چوبیس سلائی چوبیس اس کے دامن کی پھر اس کے بعد ایکسٹرال دو سلائی جو ایسی ہی لگاتے ہیں دو اس کے بعد پھر میں نے یہ ڈیزین ڈالی ہے ڈالنے کے لیے میں نے اس پر رکھے ہیں سیون سٹیچز رکھی ہیں سیون کے بعد پھر میں نے یہ ڈالی ہے پھر اس کے بعد ایک اکسٹرا پھر اس کے بعد پھر اس پر جالی ڈالی ہے اور پھر سیون کے بعد پھر میں نے یہ دوسری سائٹ پھر جالی ڈالی ہے اسی طریقے سے ایک اکسٹرا اور ایک جالی پھر سیون کے بعد سیون سٹیچز کے بعد پھر جالی ڈالی ہے اسی طریقے سے میں نے اس کو جالی کو بنا کے اس کا کتنے پھر سٹیپ میں کمپلیٹ کیا ہے اس کا جو ویڈیو ہے ویڈیو اس کے ساتھ ہی ہے اس کو بیٹھ لینا ہے اس پر بھورا میں نے بنای ہوئی ہے اس اڈجین کی ویڈیو پھر اس کے بعد میں نے ایک سو دس پہ اس کی یہ باڈی کمپلیٹ کی ہے ایک سو دس سلائی پہ ایک سو دس سلائی پہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پندرہ کھانے میں نے کم کی پندرہ کھانے کم کرنے کے بعد پھر میں نے اس پہ ڈالی ہے یہ ڈوری کے لیے جالی ہے اس کے بعد دو سلائی پھر اکسٹرا بنائی ہے دو سلائی بنانے کے بعد پھر میں نے اس کو کلر چینڈ کیا کلر چینڈ کرنے کے بعد بارہ سلائی پہ اس کی یہ جو بگل کی کٹنگ ہوئی ہے تین دو ایک پہ اسی طرح سے اسے تین دو ایک پہ تو بیس سلائی کے بعد چھے کی یہ ڈالیے یہ لائیں پھر بیس کے بعد چھے کی یہ اس کے بعد جب یہ گلے کی پھر رکھاتے ہیں تو گلے کی انترہ پھر میں نے بھارا کی بار یہ اس کی کل جو یہاں تک بنا یہ میں نے اس کی انچانوے انچانوے نائنٹی سیکس میں راونس لگائے ہیں تو تیس میں سے میں نے گلہ نکالا رہا ہے پہلے چھے چار تین دو ایک چھے چار تین دو ایک نکالیے پھر گلے کی پٹی کے لیے یہ جو بزائن کی پٹی ہے اس پہ میں نے لگائے پچیس نصف میں سے پچیس کھانے اس سائٹ کے پچیس اس سائٹ کے اور بنایے یہ میں نے اٹھائیس پہ بنایے پچیس کھانے اس سائٹ کے یہ نصف میں سے یہ یا ہے اپنے سنڈر میں سے پچیس کھانے لگائے ہیں یہاں سے یہاں تک اور پچیس کھانے جو ہوتے ہیں میک نزائن کے یہ اس کے میک کے سٹیچز اس کے پوری چالیس رکھتے ہیں جو ہیلڈی ہوں بچہ تھوڑا سا کمزور ہو تو اس کے لیے اڑتیس میں نے رکھے ہوئے ہیں تو پچیس پچیس پچاس پچاس یہ اور اڑتیس یہ اس کے بعد آتے ہیں اس طرف بازم کی طرف بازم کی طرف میں نے وہی سیم طریقہ رکھا ہوا ہے بارڈر کے مطابق جیسے میں نے اس کے گیرے کا بارڈر لگایا تھا جو بیس سلائی بنائی ہے چار یہ سلائی اور دس دس لگائی ہے پھر اسی طریقے سے یہ ڈیجین ڈالائے اس ڈیجین کی ویڈیو آپ کو ملے گی اسی میں ہم لیں گے دسکرپشن میں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلی فسٹ ویڈیو ہو گئے دوسری یہ پھر اس کے بعد میں نے ڈیجین کیا تو اس کے میں نے کیسے وہ اضافی کیا ہے اس کے میں نے لگایا ہیں فورتی سیون سنتالیس فورتی سیون سٹیجز لگائی ہیں یہ اس کے بارڈر کے پھر اس کے بعد میں نے اس سائیڈ سے جو کم تھا وہ اضافی کیا ہے وہ کی فورتی ایٹ پھر ہر تین چار سلائی تین چار روان لگانے کے بعد میں نے اس کے اضافہ کیا ہے ایسے اضافہ کرنے کے بعد کرنے کے بعد ایک سکھ چار ون ہنڈرڈ این آن فور سپیچز اس روان کے کمپلیٹ ہو گئے پھر میں نے لوز بند کیا ہے اور اس کی جو لگا لگائے وہ ہون ہنڈرڈ این فور سپیچز اور اس سلائی اس کی اٹھونٹی ہون ہنڈرڈ این ٹوانٹی ایک سو بیس سلائی کمپلیٹ ایک سو اٹھا رو بھی لگا سکتے ہیں آپ ایک سو دس بھی لگا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کے پاس آپ کے پاس ماپ ہو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں پھر یہ پیچھے کی طرف سے بھی یہی طریقہ میں نے کیا ہے سپورٹ کیا کریں دیکھنے کے بعد آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہیں مجھے رہا سپورٹ کیا کریں بیوار